موسیقی ایلو فرینڈ نمشکار بہت دنوں کے بعد بہت بڑیا موسم میں ہم نکلے ہیں ایک نئے ریسٹوران کی تلاش میں تلاش ایک چکے ہم کر چکے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ یہیں بمبئی میں ہمارے گھر کے پاس ایک نئے ریسٹورانٹ کھلا ہے کچھ الگ ٹائپ کا ہے کچھ الگ اٹموسفیر ہے وہاں پر مہاراستین کھانا اور مالوانی کھانا بہت اچھا ملتا ہے اور ہمیں تو مہاراستین پوشٹل فوڈ یعنی کی مالوانی کھانا بہت پسند ہے یہ آپ اچھی طرح چانتے ہی ہیں تو آج اس تلاش میں ہم چلتے ہیں بہت دنوں کے بعد ہم یہ بلوک کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پینڈیمک چل رہا ہے اور بھار جانا تھوڑا کم ہی ہوتا ہے تو آج بھی سارے پریکوشنز کے ساتھ ہم بھار نکلے ہیں ماسک اور سانیٹائزر ہمارے ساتھ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے آج تل تو ماسک کے بینہ ہم نکلے ہی سکتے ہیں پہلے سوچتے تھے کہ موبائل کے بینہ نہیں چلے گا لیکن اب ماسک کے بینہ بلکل نہیں چلے گا تو آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اکیلا آپ سے کیا باتیں کر رہا ہوں لطا جی کہاں ہے ایکچولی لطا جی گھر پر کچھ بھول گئی ہے اور وہ لینے گئی ہے اس لیے میں نے سوچا کچھ آپ کے ساتھ بٹایا جائے کس وقت کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے کرتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں دیکھیں ابھی پینڈیمک تو ابھی بھی چل رہا ہے اس لیے مومبے کے باہر تو جان نہیں سکتے لیکن ہم نے سوچا کہ ممبئی کے آس پاس یا پھر کیوں نہ ممبئی میں ہی کچھ ایسی جگہیں ڈھونڈے ہیں جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے لیکن جہاں کا کھانا بہت ہی آثنٹک اور ٹیسٹی تو ہونا ہی چاہیے تو ایسی جگہ کی تلاش میں آج ہم نے پہلی بار ایک ایسی خوج کی ہے تو چلیے آپ ہمارے ساتھ ایسی ایک جگہ پر آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم آج جا کر باقی کی باتیں کریں گے کیونکہ ہم بھی اس جگہ کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے ہیں نہیں ہیں پہلی بار جا رہے ہیں بس تھوڑا بہت سنا ہے لوگوں سے اپنے بچوں سے اپنی فیملی سے let's go and see سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کھانا بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ کے ساتھ لنچ بھی کریں گے so just wait while we begin our journey تو دوستو آج بمبئی میں ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بوندہ باندھی باریشوں کا موسم ممبئی میں سب سے خوبصورت موسم ہے اس موسم میں کھانے پینے کا جو مزہ آتا ہے نا کیا بتائیں آپ کو ورنہ تو ممبئی میں زیادہ کر کر گرمیاں ہی ہوتی ہیں سردی بھی پڑتی ہے لیکن کچھ خاص نہیں تو یہ دیکھئے دوستو ہم پہنچ گئے ہیں اندھیری میں ستھت اندھیری سپورٹس کامپلیکس میں جو کی اندھیری ویسٹ ہے اسی میں ایک ریسٹرون ہے کینٹین ہے کہیے اس کا نام ہے مدرا فوڈز ماس لگایا اور چل پڑے اپنی بیٹیا رشیکہ کے ساتھ ہم اس نئے ریسٹرون میں کھانے کا مزہ لینے تو دوستو پہنچ گئے ہم مدرا فوڈز ہے اس جگہ کا نام اور آئیے آپ ہمارے ساتھ اور کھانے کا مزہ لیجئے بڑی سمپل سی جگہ ہیں کھلا کھلا ہے ہوادار ہے اور یہاں پر کئی چیزیں ڈسپلی کی گئی ہیں اور ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے سنیکس بناتے ہیں یعنی نمکین بناتے ہیں مٹھائیاں بناتے ہیں آچار بناتے ہیں چٹنیاں بناتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں بناتے ہیں جو کھانے میں مزہ دار اور بہت سوادسٹ ہیں تو جب بھی آپ جائیں چیزوں کا مزہ ضرور لیجئے یہاں کا سٹاف دیکھئے زیادہ سے زیادہ یہاں پر لیڈیز ہی کام کرتی ہیں اور ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ ساری ایک ہی پریوار کی صدسیہ ہیں یہاں سب مل جل کر کام کرتی ہیں یہاں کے پارسل اور ہوم ڈیلیوری بہت جاتے ہیں یہ ہم نے پتا کیا ہے اور گنیش چطورتی آ رہی ہے تو اس موقع پر انہوں نے کچھ خاص آئٹم بھی تیار کیے ہیں تو آپ ضرور جائیے اس جگہ پر اور ان سب چیزوں کا مزہ لیجئے ہم تو بیٹھ گئے اپنی ٹیبل چنکر لتا جی آپ بھی آئیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانے کا بھی تو یہ پونم جی ہیں جو اس جگہ کو چلاتی ہیں یہاں کی اونر ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں یہاں پر کیا کیا کھانا چاہیے انہوں نے ایک اچھی بات ہمیں یہ بتائے کہ یہاں کا منیو روز بدلتا ہے لیکن روز الگ ناشتہ ملتا ہے روز الگ لنچ شام کا ناشتہ اور رات کا ڈینر روز بدلتا ہے تو آج کے منیو میں کیا کیا ہے تو نان ویج میں ہے یہ مالوانی چکن ناچنی کی بھاکری اور ساتھ میں ہمارا نیمبو اور پیاس ہمیں چاہیے نہیں لیکن آ جائے گی تو شروع کرتے ہیں کھانا اور آپ کو بتاتے ہیں کی کھانا کیسا ہے سب سے پہرے ہم نے چکھا مالوانی چکن جو کی ہاں جی ہاں جی بہت ہی سواد ہے یہ ہمیں سیدھا لے گیا مالوان ندی کے کنارے بلکل وہی سواد ہے وہی سپائسز پڑے ہوئے ہیں کافی آثنٹک ہے یہ کیا ہے یہ چاول آئے ہیں چاول رشیقہ کو بہت پسند ہے وہ چاول ایٹر ہیں تو وہ اٹیک کریں گی چاول پر ساتھ میں آیا ہے یہ مٹن مسالہ مٹن ہمیں امید تھی کہ یہ بھی مالوانی سٹائل میں ہوگا لیکن جب ہم نے اسے چکھا تو چکر ہمیں کیا لگا چکر بتاتے ہیں تو یہ ہم نے جب اسے چکھا تو ہمیں لگا یہ مٹن تو ہے بڑا سوادش یقین مالوانی سٹائل نہیں ہے تو ہم نے جب پتا کیا تو پونم جن نے ہم نے بتایا کہ یہاں پر لوگوں کی ڈیمانڈ پر انہوں نے روز الگ الگ پرانتوں کے کھانے بھی انٹریڈیوز کیے ہیں کیونکہ کسی کو مالوانی پسند آتا ہے کسی کو نہیں تو اسی حساب سے یہ روز اپنے مینو میں کوئی نہ کوئی ایسی ڈش ضرور رکھتی ہیں جو سب کو پسند آ جائے لیکن ڈش ہے بڑی سوادشت یہ ہم نے ناچنی کی بھاکری کے ساتھ کھایا مالوانی چکن اور بہت ہی انند لیا یہ جی کیا آگئے یہ ہم نے مانگائے تھے گرما گرم پرانز پرانز اور ساتھ میں آئے پاپڑ چاول کے پاپڑ تو پرانز بھی آپ کو کھا کر بتائیں گے کیسے ہیں گرما گرم دکھ رہے ہیں لال لال پرانز کی بھی ہم نے ویسے امید تھی کہ یہ بھی مالوانی سٹائل میں بنے ہوں گے یعنی کی روے کی کوٹنگ ہوگی ہاتھ نہیں لگائے جا رہا اتنے گرم ہیں پرانز ہم نے کھائے اور یہ پتہے کس ٹائل کے ہیں یہ ہے کولی وارا سٹائل پرانز یہ بھی لوگوں کی ڈیمانڈ پر بنائے گئے ہیں اور لطا جی کیوں پیچھے رہیں گی ان کی آگئی فیوریٹ ویج تھالی جی ہاں ایک تھالی میں سب کچھ الگ الگ چیزیں مانگانے کی ضرورت ہی نہیں یہ یہاں کی سب سے پاپولر ڈش ہے سرمائی مالوانی کری سرمائی فش اور یہ ٹینگی گرما گرم تکھی آہا کٹھی گریوی وہ پانی براتا جا رہا ہے آپ کو بتاتے بتاتے یہ چکر مزا گیا آہا نمبر وانہ ایٹم ہمیں لگی یہاں کر یہ تو جب یہاں جائیں تو یہ مالوانی سرمائی کری ضرور کھائیں اور اپنے ہوتوں سے کھا کر اس کا مزا لیں گرما گرم سرمائی کری کا مزا لے رہے ہیں اور کھانا تو بڑا سوادش ہے جیسے آپ کو بتا چکے ہیں تو اب بتاتے ہم آپ کو لتا جی کی تھالی میں کیا کیا ہے دال فرائی ہے اور یہ کیا ہے یہ کچھ الگ سی سبزی لگ رہی ہے میتھی مٹھیا ملائی یہ ایک ماروائی ڈیش ہے نورتھ انڈین ڈیش ہے یہ بھی انہوں نے انکاپریٹ کی اپنی تھالی میں لوگوں کی ڈیمانڈ پر مہارشتین مٹکی کا اُسل ہے جو کی بھاکری کے ساتھ کھایا جاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے دھائی کا رائتہ ہے اور ساتھ میں یہ میتھی میتھی گوڑ 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 کہہ رہی ہے میتھی چٹنی ہے بڑی سوادشت ہوتی ہے اور آج کا جو ہائی لیٹ ہے ہم آپ کو کیا بتائیں ان سب کھانوں میں یہاں کا ہائی لیٹ تھا یہ منی چھوٹا سا پیارا سا بٹاٹا وڑا اسے سوکھی لسون کی چٹنی کے ساتھ کھایا اور آئے 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 مزہ آیا اب آئی باری دال چاول کی آہا دال چاول کھاؤ پربو کے گنگاؤ دال چاول میں جو مزہ ہے نا دوستو اگر دال چاول بڑیاں مل جائیں ساتھ میں اچار ہو پاپڑ ہو تو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو دال چاول کے مزے لے رہی ہیں اللہ تا جی اور ہو گیا کھانا سمپن ابھی کھانا جب سمپن ہوا تو اسے حضم کرنا بھی ضروری ہے تو یہ آئی سول کڑی ہاں سول کڑی آج میں بہت مدد کرتی ہے اب ہم اسے پییں گے چکیں گے اور اس کا انند لیں گے سول کڑی بڑی اچھی ہے بڑی فریش ہے اور یہ ہمارے کھانے کو حضم کرنے میں ہماری مدد کرے گی سول کڑی بھی پی گئی مزہ لیا گیا اور اب آئی باری میٹھے کی اور یہ آگیا اب آج کا میٹھا جی ہاں آج کا اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی روز بدلتا ہے یہ ہے آج کیرامل کسٹڈ اور کیرامل کسٹڈ تو کیرامل کسٹڈ ہی ہے بہت ہی اچھا ہے فریش ہے جیسا اس کا سواد ہونا چیز بلکل ویسا ہی ہے اور میٹھے کے بعد یہ کھٹی چیز کہاں سے آگئی اوہوہو یہ تو ہے بل کوئی بات نہیں بل دے دیں گے کیونکہ بل بلکل معمولی سا ہے بلکل مہنگی چیزیں نہیں ہیں بڑے ہی بجٹ ہوتل ہے کسی کی جیب کو یہ چبھے گا نہیں اور یہ پونم جی ہمارے لئے لائیں ہیں فرائیڈ مودک مودک دیکھیں آج کا الگ الگ پرکار کے ملتے ہیں فرائیڈ ملتے ہیں سٹیونٹ ملتے ہیں سمپل ملتے ہیں تو یہ ہم نے فرائیڈ مودک کھا کر اس کا مزا لیا تو بھئیہ کھا لیا کھانا اور یہاں کی یادیں بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں یہ کیا نہیں کی ہم نے کھانا پارسل بھی کرا لیا تو دوستو یہ تھا مدرہ فوڈز اندھیری سپوٹس کمپلیکس میں ہمیں مزا ہے آپ ضرور جائیں یہاں پر کھانے کا مزا لیں اور ہمیں یاد کریں اور اگلی بار تک بس کھاؤ پیور اور ایش کرو